آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس جس میں علمائی اہل حدیث کی تقریریں آپ بہ آسانی سن سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کھیجئے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مدلل ومن یدلل فلا حدیل اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدًا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مہدساتها و قل مہدسات بدا و قل بدات ضلال اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوان نبیو انہا ارسلناکا شاہدًا و مبشرًا و نظیرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّهُوا بُقْرَةً وَعْسِيلًا سبحانہ اللہ حسنا حضرات زیوکار علماء کرام بزرگوہ و دوست واج مرزب قابل احترام اسلامی رعانی معلوم محترم حافظ محمد یونس عزاد صاحب نازم مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پنجاب اُنہ دے مرکز اندر پہلی دفعہ حاضری دا موقع نصیبو ہے دعا کیجئے اللہ اس محبت و قبول فرمائے آمین اور اس مرکز رو تاکہ آمد شاد رکھے اور باد رکھے آمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیشاد تا عدب احترام جو ہے اصل دین اسلام دی روح ہے آپ تا عدب احترام ہر مسلمان پہ لازم فرض ہے حق تاکہ دنیا میں اگر کوئی کافر ہے تو اس پہ بھی لازم ہے انسانیت کا یہ تقاضہ ہے اخلاقیات کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ ہستی وہ شخصیت جو عرب و مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کی ہے اور ایمان والی ہستی ذات ہے اس کا عدب اور احترام کیا جائے چاہے کافر آپ پر ایمان نہ بھی لائے لیکن تغین کی اجازت نہیں ہے جس طرح اسلام سارے انبیاء پر ایمان بھی اور عدب اور احترام بھی لازم قرار یا اس بات موین الفاظی سب کہ یہودی مذہبش عیسیٰ علیہ السلام دی گستاخی ہے عیسائی مذہبش موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام دی توہین تاقیدہ ہے لیکن اسلام ایسا پاکیسہ مذہب ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک ہر پیغمبر کا عدب اور احترام لازم قرار گئے اس نے اور آسان نفذت یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کر کے بھی یہودی رہ سک انہوں عباد یہودی مذہب جو نکالن واسط ہے اس دی کوئی احسیت نہیں ہو توہین کرے تنکیس کرے عیسیٰ علیہ السلام دی تو پھر بھی یہودی رہے عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کرے گستاخی کرے عزیر علیہ السلام دی تو اس نے عباد یہ توہین مذہب عیسیت جو خارج نہیں کر دی وہ پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام دی اسمت تو قربان جاں جو ایک نبی دی بھی توہین کرے تو اسلام ایسے شخص اس مسلمان قبول ہی نہیں کر دا اور تنیا جتنے بھی مذاہب نے سب تو زیادہ نمائع وص اہی مذہب اسلام دے اندر موجود کہ ہر نبی دا عدب احترام ضرور ہے کوئی امان دی وجہ تو عدب احترام کر دے لیکن جڑا امان نہیں رکھ دا وہ آخر انسان تو ہے کیا کوئی انسانیت یا اخلاق قیاد یا کوئی تقاضے ہے کس طرح انسانیت اس بات دی اجازت دیں دیئے کہ سب تو پیار مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی تھی جائے یاد رکھئے جو نبی علیہ السلام دی توہین کر دا ہے ایسے انسان اور انسانیت بھی حقوق حاصل نہیں وہ انسان انسان ہی نہیں رہتا کافر ہوتا ہے لیکن انسان تو ہوتا ہے لیکن جو گستاخ ہو وہ انسانیت کے حقوق سے بھی محروم ہے اس گستاخ کے کوئی حقوق نہیں ہے نہ اسلام اور نہ ہی اسلام کی بنیاد پہ اور نہ ہی انسانیت کے بنیاد اور ایک اور بات بھی سن لیں جو آپ کی توہین کرے وہ کافر تو ہے ہی ہے اگر کلمہ پڑھتا تھا پھر بھی وہ کافر ہو گئے کافر ہے تو وہ کافر ہونے میں تو کوئی شک نہیں گستاخ ہون اندر تو کوئی شک نہیں لیکن قرآنی اور حدیثی دلائل پہ غور کیتا جائے تو اس بندے کا نصب بھی مشکوق ہے جو پیغمبر کی توہین کرے اس کی اپنی انسانیت اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ وہ جس باپ کی طرح منصوب ہوتا ہے وہ اس کا حقیقت میں باپ ہوتا ہی نہیں کیوں کافر ہو کہ انسان تو رہتا ہے نا اور جو حلال زیادہ نہ ہو اُطُلِّم بَادَ ذَلِكَ ذَنِیم سورة القلب میں اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام دی توہین کر دا سینے شخص تھے آپ کا اللہ نے جوابا فرمایا محبوب جناتوں عڈی توہین کی تیئے نا مکیچ اس کے بارے بات چھپی ہو اسی جو اللہ پر سائر ہے اللہ سے تو کوئی بات پشیدہ نہیں ہے اُطُلِّم بَادَ ذَلِكَ ذَنِیم آج اس کی حسیت واضح کی جا رہی ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے حرمت رسول کا عدب رسول کا احترام رسول کا جس کے بغیر ایمان دی حلاوت بندہ پا ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ تُسی حیران ہو گئے کہ جانور تک اور درندوں تک پیغمبر کا دب و احترام کرتے ہیں اور اس پر واقعات دال اے موجود ہیں کہ کتاب لکھی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اَدْدُرَرُ الْقَامِنَا اس کتاب میں صحیح سنند کے ساتھ ایک واقعہ درج کیا ہے فرمادہ نے کچھ مسلمان کو یہدی عیسائی ایک میفل اچھ اندر بیٹھے سن ایک کٹھے سن اور قریب ہی اس مجلس دے ایک قلعہ دے کتاب نیاز ایک غیر مسلم نے کافر نے نبی علیہ السلامی شان دے خلاف کوئی بات کئی اور مسلمان چوپ رہے یاد رکھئے چوپ رہنا جرم ہے گناہ ہے جب پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہو تو اس میفل و مجلس میں چوپ رہنا گناہ ہے جرم ہے بولیے اپنی مسات کے مطابق بولیے یہاں تو مسات کا مسئلہ بھی نہیں ہے مسات سے بڑھ کے آگے بڑھنا پڑے گا تب جا کے ان کافروں کی ان گستاخوں کی ان درندوں کی اور درندوں سے مت کر ان لوگوں کی زبانیں رکھیں گی جب تم بھی غیر سوچے سمجھے مصطفیٰ کی حرمت کے لیے آگے بڑھ جاؤ جب تک سوچتے رہے یہ یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے سنیے کتہ بھوکنا شروع ہو گیا مسلمان چھپ ہو گئے اور کتے نے بھوکنا شروع کر دیا اور اسی کو تڑایا اور تڑا کے اس بندی دی طرف آگے بڑھا جس نے تحیین کی دی لوگوں نے اٹھے اور مالک نے کتے کو پکڑ لیا بان دیا ایک بندہ کہڑ لگا اس مجلہ سے یہ کتہ اس لیے بھوکا ہے کہ تُو نے رسول اللہ کی تحیین کی وہ چواہ بچ گین لگا کتے کو کیا پتا محمد مصطفیٰ کون ہے یہ درندہ ہے ویسے بھوکا ہے اتفاق ہو گیا یہ بھوکنے لگ اس نے دوبارہ وہی الفاظ دورائے جو پہلے کہہ رہا تھا کتے نے دوبارہ بھوکنا شروع کیا اور رسوی کو تڑایا اور کتے نے لگائی چھلان اور اس بندے کی گردن کو جا کے دبوچ لیا چھوڑا نہیں جب تک گستاخ مرنی گیا کتے کا بھی یہی زیل ہے کتے کی فطرت میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو نہیں چھوڑنا اس کو گستاخ رسول کی صرف ایک سزا لیکن تُسان نہ کیا آجائے کیونکہ چاوڑا انہوں کھاتے جائے کم از کم دو واری تھی تو انہوں کہنا چاہیتا سی گستاخ رسول کی صرف ایک سزا جدو بھی نعرہ اجماروں نہ تھی دو واری کم از کم کیا گرو کہڑے تو انہوں تھکاوٹ ہونڈ رہی گستاخ رسول کی صرف ایک سزا نبی علیہ صلات و سلام کیتا ہوئی کتہ برداش نہیں کر سکا کتے نے اس گستاخ کو اپنے انجام تک پجھایا اور اپنی یہ واضح کر دیا کہ اگر تم چھپ رہے تو میں کام ان درندوں کے لئے تو کتوں سے بھی لے سکتا ہو مسئلہ تو ساڑھے امان اور میں کیا کر نا کہ پیغمبر کی شان حرمت بیان کرنے اس پیغمبر کی شان نہیں بڑھتی جڑا بیان کرے شان تو اس دی اپنی بڑھ جاتی اپنی شان کے لئے سنو اور سناؤ ہماری شان بڑھے ہماری عزت بڑھے ہمارا اکرام بڑھے رب رازی ہو رسول رحمت کی حرمت پر ہم بولیں اور سنیں تو ساڑھی شان بد دی مصطفی تو ہی ورفانہ لگا دیکھیں یہ تو عبادت کے لئے ثواب سمجھ کے بیان کرتے ہیں انہار سلنا کا شاہدن انہار سلنا کا شاہدن ومبچرن ونظیرن لتومن باللہ ورسول وطو ازرو وطو وکرو وطو سب بکرتن وعصی درندے بھی جانتے تھے کہ بیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ددبو اترام اکرام انہوں دی فطرت اندر داخل ایک حدیث ابودہ او دے اندر میرے توڑے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جار انہیں صحابہ اکرام نال لے راست اندر جھاڑی آئی جھاڑی اندر گھونسل چڑیا دا چڑیا دے بچے اس گھونسل اندر موجود نے ایک صحابی نے پیار محبت اندر آکے بھلا چڑیا کی کر دئیے بچے اٹھا لے اٹھا کے چل پڑے آگے چلے چڑیا نے ویکیا میرے گھونسلے تو بچے اٹھا لے گہنے قریب جڑے لوگ جا رہے سن صاحب اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم نے قیاد سیادت اندر جوں چڑیا آئی چڑیا نشبند دے اوپر جناب چکر کٹنا شروع کر دیتے جس نے چڑیا دے بچے اٹھائے ہوئے کافی دیر جد دے اوپر چکر کٹ دی رہی صحاب یہ رسول نے کوئی توجہ نہیں دی بچے انہوں واپس رکھے چڑیا نے صحاب انہوں چھوڑ دیتا آکھ رسول اللہ دے اوپر چکر کٹنا شروع کر دیتے جد اتھو مایوس ہوئی چڑیا کدھر ہے یہ مصطفی نبی علیہ صلی اللہ دے اوپر چکر کٹ رہی چڑیا نبی علیہ صلی اللہ متوجہ ہوئے آپ نے فرما صحاب کس نے تقلیب پوچھائی چڑیا چڑیا دے جتے مصطفی موجود ہوں فیصلہ صحاب مصطفی کو کرائی چڑیا نبی یقین دعا کرو اللہ پاکستان کے چڑوں کو بھی سمجھ دے اور یہی ہے ختم نبوت کہ جہاں رسول رحمت کی ذات یا آپ کی بات موجود ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی ذات پاکلوں ہیں آپ دی حدیث پاکلوں کے اور غیس لے جانا اپنا دادا دادا لے جانا جرم وَتو اززرو وَتو وَكِّر وَتو سَب پہ ہو بُکْرَتا وَعْسِ دا سویہ جتھ نبی علیہ صلی اللہ وَجُود وَن عدب دا تقاض ہے اترام دا تقاض ہے فیصلہ کے دو کلو کروانا میرا امان نہیں مانتا دوسرا کہتا میرا نہیں مانتا تیسرا کہتا میرا نہیں مانتا چوتھ کہتا میرا نہیں مانتا اہل حدیث کہتا سارے نمان حدیث کے کیا قرآن پاک دیو حیث موجود نہیں کیوں نہیں شان مصطفیٰ پر قرآن پڑھتے عدیث پڑھتے کسے اور کہانیوں کو جھوٹی روایات کو بیان کر کہتے ہو یہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ وہ ہے جو رب نے عطا کی ہے اس چڑیہ اس پرندے کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور فیصلہ انہی کا چلے گا اور کسی کا نہیں ہوگا میرا سوال ہے پیغمبر کے آ جانے کے بعد سرکار کی آمد مرحبہ سے گلیاں ساری سجی ہوئی ہیں لیکن میرا سوال ہے پیغمبر کے آ جانے کے بعد آپ کی اطاعت ہو جانے کے بعد آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لینے کے بعد اگر کوئی اور سرکار کوئی ایسی ہستی تھی جن کے نام پہ ہنفی شافی مالکی حملی جعفری کلوانا ضروری تھا اللہ کی قسم موسیٰ پیغمبر کے نام پر آج جب موسیٰی نہیں کلوائے جا سکتا عیسی پیغمبر کے نام پر جب عیسائی نہیں کلوائے جا سکتا تو امت میں کون ہے جس کو مصبقہ مسلق کا پانی اور مؤسس بنا کے اس کے نام پہ مساجد اس کے نام پہ مدارز اس کے نام پہ فکر اس کے نام پہ مذہب اور عقید مسلق کو جج زلالیہ چھائے یاد رکھیے ختم نبوت کا عقید کا یہی تقاضی ہے کہ قیامت تک اطاعت ہوگی مصطفیٰ کی شریعت چلے گی تو مصطفیٰ کی یہ عقید ختم نبوت کے خلاف ہے کہ آپ کی بات حدیث کے ہوتے ہوئے ہم انفی شاہبی مالکی کی تقسیم میں امت تقسیم کر دیں گے ساری امت ایک نام پہ کٹی ہوگی مَا قَانَ مُحَمَّد عَبَا عَبَا عَدٍ مِرْجَانِ كُمْ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا ختم نبوت کی عقید کا تقاض ہے چڑیہ سے سبق سیکھ لو کہ فیصلہ کس سے کروانا ہے صحابہ موجود ہے سارے امہ اکٹے ہو جائیں ایک صحابی کی عزت عزمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اصحاب موجود ہے چڑیہ جا رہی ہے رسول اللہ کے پاس کہ فیصلہ کیجئے تمہارے خلام نے میرے بچے اٹھائے ہوئے ہیں اس کا فیصلہ کیجئے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کاؤں نے جنہیں توالے جو تقلیم پہنچا یہ چڑیہ نے اس کے بچے اٹھا لیے یا رسول اللہ میں ہوں فرما چاؤ واپس رکھ کے آؤ پیغمبر فیصلہ فرما رہے اور چڑیہ پیغام دے رہی ہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف توجہ کرنا جرم عقید ختم نبوت کے خلاف ہے دعوے ختم نبوت کے لئے مارتے ہو نار ختم نبوت کے لگانتے ہو اور پیغمبر اپنے آپ کو کہلوات انفی شافی اور مال کی اور حملی تقسیم میں امت کو پانچ گرہوں میں پانچ ناموں پہ تم نے تقسیم کر دیا اہل حدیث کے پیغام سن لیجئے اس کانفرنس کا مارا بیانیہ سن لیجئے سارے ناموں پر بین ہونا چاہئے نام چلے تو محمد کے نام پہ چلے یہ خید ہے ختم نبوت کا تقاض وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابِ وَحِقْمَا ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَا قَرَرْتُمْ خَالُوَا قَرَنَّا قَالَفَشْحَدُوْ وَانَمَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ قرآن نے وعدے کر دیا سارے نبیوں سے رب نے وعدہ لیا یا نبیوں اگر میں تمہیں یہ نبوت دے دو قَالَا اَقْرَرَ قَالُوَا اَقْرَرْتُمْ وَا خَسْتُمْ عَلَا ظَالِكُمْ حِسْرِ قَالُوَا اَقْرَرْنَا قَالَفَشْحَدُوْا نَمَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اقرار کرتے ہو سارے نبیوں نے قرار کیا اور پھر وہ حدیث ساتھ ملائی جب سیدنا عمر رضی اللہ تو تراد کا ورق پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کے چہرے پہ غصہ آیا تھا تو ذرا بطلاء وہ کون تھا جس نے محبوب کے چہرے کی تیوری کو رنگت کو بھانپ لیا تھا سیدنا عمر پڑھ رہے تھے لیکن پیغمبر کے چہرے کو جس ساری زندگی صحیح پڑھا ہے اور گہرائی سے پڑھا ہے اس کو زمانہ صدیق کہتا ہے صدیق چہرے مصطفیٰ سے سمجھ گئے کہ محبوب کو یہ پڑھنا اچھا نہیں لگا جاؤ سیدنا صدیق کے مقام کو جان پہچان لو آج اسلام آباد جیسے شہر میں سیدنا صدیق کی علانیہ تکفیر کی گئی توہین کی گئی اور کافر کہا گیا اور یاد رکھی اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پہ اور مسلمان کون ہو سکتا ہے صدیق سے تو اسلام پیغمبر کی امت کا غاد ہو رہا ہے اگر وہی مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر اور مومن کون ہو سکتا ہے صدیق کی عزت عظمت کا یہ تقاضہ ہے کہ جس طرح پیغمبر کی حرمت پر دو سو پچانوے سی موجود ہے اس طرح صدیق اور ادیگر صحابی رسول احلِ بیعت کی حرمت کا قانون ملک کا حصہ ہونا چاہیے عینِ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یہ برکزی جمعیت اہلِ عدیث کی تاریخ حرمت صحابہ نموسِ صحابہ کی جناب جاری ہے حضرت العمیر صاحب کی قیادت سیادت میں اور حضرت مولا یونس آزاب صاحب کی پنجھاب کی نظامت کے زیرے زیر سایہ یہ تاریخ جاری ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا میرے توالے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام دچیرہ سرخ ہو گیا کون پڑھ رہے تھے ورق سیدنا عمر کس کے تورات تورات کے ورق پڑھنا قرآن کی موجودگی میں جرم ہے مجھے پیداو یہ سیاہ سبز اور کالی کتابیں کیسے پڑھنا جائز ہوگا ایک اور آرواح سن لیچیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ان کے زمانے خلافت میں ایک شخص آیا کہنے لگایا امیر عمر میں تمہارے سے پسلار جو بھیجا تھا انہوں نے مجھے مجاہدین کی صفوں میں سے واپس بھیجا تاکہ آپ کو خبر دوں خوشخبریاں دوں کہ علاقے کے علاقے فتح ہو گئے اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا ہے آپ کے سپاہ سلار کا قاسد بن کے میں آیا ہوں فرمایا پورے حالات و واقعات سناو پورے حالات و واقعات جب سنا لیے تو سیدنا عمر نے فرمایا کوئی خاص بات اس لشکر کی اللہ کی رامی یہ جا رہا ہے لڑتا جا رہا ہے لڑ رہا ہے بڑھ رہا ہے کوئی خاص بات کوئی واقعہ خاص قاسد کہنے لگے امیر عمر ایک خاص بات ہے برمایہ دسو کہنے لگے ہمیں ایک قلعے میں جب حملہ کیا فتح ہوا وہ قلعہ تو ہم اس سے مال غریمت اکٹھا کر رہے سن تو ہمیں اس میں سے ایک کتاب ملی کیا ملی کتاب ہم نے اس کتاب کو پڑھا اے عمر کیا پوچھتے ہیں بڑی روانی کتاب تھی بڑے پیارے اس میں واقعات اور قصے تھے اور کہانیاں تھی پرانے واقعات سے ہم نے پڑھے جب رات کو ہم محفل لگاتے بیٹھتے تو اس کتاب کو پڑھتے امیر عمر کو چہرہ سرخ ہو گیا یاد تھا نا واقعہ تو رات کا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا ہے قاسد مجھے بتاؤ جو کتاب تم پڑھتے رہے اس کتاب میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث تھی فرمایا نہیں وہ تو واقعات تھے فرمایا اچھا غلام کو بلایا اور فرمایا کوڑا لاؤ وہ بندہ ڈر گیا کہہ لے امیر عمر کوڑا کیا کرنا ہے فرمایا آپ کی پوشت پہ کوڑے مارنے اور پھر جا تجھے واپس بیجنا ہے جا کے امیر کو اپنی سزاد سنا دینا دے دینا اور انہوں کو کہنا کہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے فرمایا ہم نے جرم کیا کیا اللہ گرہ میں جہاد کیا فرمایا رات کو وہ کتاب پڑھتے رہے سورہ یوسف کی موجودگی میں قرآن پاک سورہ یوسف نہیں ہے جی ہے فرمایا وہ نہیں تم نے پڑھی اور کس سے تم پڑھتے رہے کہانیاں پڑھتے رہے قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کے ہوتے ہوئے جب تک عمر زندہ ہے قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی کتاب کو نہیں پڑھنے دے گا اور جب تک آل العدیث زندہ ہے انشاءاللہ کتاب و سنت کے علاوہ کچھ پڑھنے نہیں دیں گے جو پڑھے گا ان کی ہاتھ تو چھین لے گے اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیں گے مصطفیٰ کی حدیث دے دیں انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں آپ تبلیغ نہیں کرتے میں نے کہا تبلیغ تو کر رہے یہ تبلیغ ہی تو ہے تمہاری جماعتیں کیوں نہیں نگلتی ہیں میں نے کہا ہماری جماعتیں بھی نگلتی ہیں کہنگا بلو چاہ سے جماعتیں بھی جاتی کہتے ہیں بھی تمہارا اختلاف کیا ہے تبلیغ جماعت سے میں نے کہا کوئی اختلاف نہیں ہے گھر سے نکلنے پر اختلاف نہیں ہے وہاں اجلاس و جلسے و پروگرام و اجتماع پر اختلاف نہیں ہے وہاں سے جماعتوں کا تشکیل ہونا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں دس گیارہ بندوں کو اکٹھا جانا ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے چالیس دن کے لیے گھر سے جائیں کوئی اطراض نہیں ہے دس دن کے لیے جائیں کوئی اطراض نہیں ہے تین دن کے لیے جائیں کوئی اطراض نہیں ہے سال کے لیے چلے جائیں جماعت کے ساتھ تشکیل ہو جائیں ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے وہاں جا کے نماز پڑھے کوئی اطراض نہیں ہے دعوت دیں کوئی اطراض نہیں ہے گشت کریں کوئی اطراض نہیں ہے دروازے کھڑ گھڑ آگے ان کو دعوت دے کے مسجد میں لائیں کوئی اطراز نہیں ہے اطراز صرف ہمارا مغرب کی نماز بیاسر کی نماز کے بعد جو کتاب پڑھتے ہیں اس کتاب پر اطراز ہے ہم کہتے ہیں یہ کتاب نہ ہو یہاں قرآن موجود ہو مصطفیٰ کی حدیث موجود اس کے لعبت کوئی اطراز نہیں اور انشاءاللہ جو جو میڈیا بڑھ رہا ہے انشاءاللہ یہ وقت آ رہا ہے لوگ تمہارے ہاتھوں سے یہ سارے کسے کہانیوں کتابیں چھین لیں گے انشاءاللہ پڑھا لکھا یہ تبکہ تمہیں مجبور کر دے گا کہ وہ آواز کرنا ہے تو قرآن پڑھو آدیس پڑھو سیدنا عمر تو رات کا ورک پڑھ رہے سیدنا صدیق دیکھ رہے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہوا سیدنا صدیق نے ورمائے عمر تو آڈی ماں تجھے گمپا ہے کیا دیکھ پڑھ رہے ہوں پیغمبر کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے اور یاد رکھو میں نے یہ اس بار جملے کا ترجمہ کیا ہے تمہیں تمہاری ماں گمپا ہے یہ کون کہہ رہا ہے صدیق کیا کس کو رہے عمر صدیق عمر کے بارے میں کوئی الفاظ کہے تو کہہ سکتے ہیں سیدنا عمر سیدنا صدیق کے بارے کوئی جملہ کہیں آپس میں تو کہہ سکتے ہیں ہمارے لئے تو دونہ ایمان ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں سیدنا علی سیدنا امیر معاویہ کے بارے کوئی جملہ کہیں کہہ سکتے ہیں سیدنا امیر معاویہ شعر خدا کے بارے میں کوئی بات کریں یہ اصحاب کی یہ بڑوں کی یہ روحانی بانپوں کی آپس اختلافات باتیں جگڑے مشاجرے ہو سکتے ہیں ہمارا علی بھی ایمان کا حصہ ہے ہمارا امیر معاویہ بھی ایمان کا حصہ ہے ہم نہیں اس جگڑے لڑائی کو بیان کر سکتے ہم کیا بیان کریں گے محمد الرسول اللہ والذین معاو شتا وللکفار رحماؤ بینہم ہم رحماؤ بینہم بیان کریں گے مشاجرات کو بیان نہیں کریں گے سن لو جوان یوت فوس کے جوانوں اہلِ حدیث آل و سننہ کے جوان یہ میری بات نوٹ کریں جس شخص کی زبان سے صحابی رسول محفوظ نہیں ہے سمجھ لینا وہ تمہارا خیرخواہ نہیں ہے وہ آج نہیں تو کل تمہیں گمراہ کر کے پٹڑی سے اتار دے گا جس کی زبان سے صحابی رسول امیرِ معاویہ محفوظ نہیں ہے وہ کسی کا سکا بھی نہیں ہو سکتا وہ آج پٹڑی سے اترا کل پٹڑی سے اترا وہ اتر چکا ہے وہ آل و سننہ علیہ السلام علیہ حق کی سبوں سے نکل چکا ہے جس کی زبان سے المسلم من سلم مسلمون من لسانی و یدے مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے صدیق عمر عثمان علی طلعہ زبیر امیرِ معاویہ ابو صفیان محفوظ نہ ہوں مجھے بتلاو وہ مسلمان کیسے ہوگا لہذا مات بندے کی گفتگو سے کوئنا قوتِ گویائی سے یہاں کسی اندازِ خطابت سے متاثر نہ ہوا کرے دلائل پہ گھور کرے اور نشانی پکی پلے باندھ لے جو صحاب یہ رسول کا نہیں ہے بولو وہ ہمارا جو امیرِ معاویہ پر طرح تنز کر رہا ہے کیا تم پر تنز نہیں کرے گا تمہیں مسلمان سمجھے گا جو امیرِ معاویہ کو برا کہہ رہا ہے ناؤسو بللہ امیرِ معاویہ کے لئے ایک ہی شرف کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے امیرِ معاویہ کے لئے یہ ہی کافی ہے کہ پیغمبر نے ان کے ہاتھ سے قرآن کی آیات کو لکھوایا ہے جو نازل ہوتا تھا وہ لکھوا لیتے تھے امیرِ معاویہ لکھتے تھے آپ کے علم میں رسول اللہ نے قرآن اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا کس نے لکھا صحابہ نے ان اصحابِ رسول میں سے قبیرِ معاویہ بھی شخصیت موجود ہے اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے ان سے لکھوا کہ نازلہ قرآن پڑا بھی نہیں نظرِ ثانی بھی نہیں فرمائی کہ میں کچھ بولتا ہوں ہو سکتا ہے صحابی کچھ لکھ دے ایسا نہیں کیا نظرِ ثانی نہیں فرمائی اس کا مطلب ہے سارا قرآن صحابہ کی امانت پر ہے ساری عدیث صحابہ کی امانت پر کھڑی ہے جس طرح جبریل کی امانت میں کوئی شک نہیں وہی قرآن لائے جو رب نے دیا اس طرح صحابہ کی امانت میں کوئی شک نہیں انہوں نے وہی قرآن لکھا جو محمد مصطفیٰ نے پڑھا یہ قرآن تیس پارے صحابہ کے ہاتھ سے لکھے ہوگی ہم تک پہنچے رسول اللہ نے نہیں فرمایا مجھے پڑھ کے سناو تم نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے یا میں پڑھ کے دیکھتا ہوں نہیں اب جب بھی قرآن پڑھتے تھے آپ کے سینے میں قرآن سارا جمع تھا اب ناظرہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھتے تھے جو صحابہ نے لکھا وہی امت تک پہنچا ہے ان کو برا کہتے ہو جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے اور اس کو جہنم کے اندر پانی دیتے ہو جس نے پیغمبر کی توہین کیے تبتی ادا ابی لہب وطاب سیدنا امیر معاویہ کو برا کہتے ہو جس نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے اور اب اللہ کو جہنم پانی پیلاتے ہو جس نے پیغمبر کی توہین کیے اس سے بڑا جب پیغمبر کا گستاخ کون ہو سکتے ہیں جس کے بارے آج ہمیں کہتے ہیں جناب آپ فرانس کی مصنوعات کا بیکار کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں بیکار کرو گے مصنوعات ٹوٹل پام تو تیل پواہو گے نہیں اچھا نہیں چلو ہم تو رات کو گزر رہے تھے ٹوٹل پام سے کریر سے گزرے شاکر صاحب میرے ساتھ تھے تو انہیں نے کہا یہاں رک جائے بزو کر لیں واشروم میں نے کہا نہیں رکنا آگے جا کسی اور پام پہ رکھیں گے کہتے ہیں یہاں پشاب ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے میں نے کہا پشاب بھی نہیں کرنا کیوں رکے اس ملک کو کیوں فیدہ پوچھائے جس کے بارے قرآنی رسول ماغنانہ مالہو فما کا سب نبی تو باللہ رب و بالاسلام دینا و ب محمد نبی مابو جی میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی محمد کے مرشد نبی ہونے پر راضی اور یہی مسلح اہل حدیث ہلاوت اور مٹھاس اور روحانیت ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اگر مجھے کہے نا کہ مسلح اہل حدیث بیان کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک منٹ ہے اور آپ بیان کر دیں تو یہی آئے حدیث رسول کے الفاظ کافی ہے رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین راضی ہمیں اور کوئی تاتہ نہیں ضرورت کوئی اور مذہب اور کتابیں نہیں ضرورت اور مصطفیٰ کی اتباہ کے مقابلے میں ہمیں کوئی اور اتباہ بھی برداشت نہیں ہے اے عمر چہر مصطفیٰ دیکھئے رضی تو باللہ رب و بالاسلام دینا و بے محمد النبی فرمائے اے عمر یہ تو ترات ہے جس کا ورک تو پڑھ رہا ہے اے عمر اگر صحب ترات موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جائیں موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائے شاید اللہ اور علیہ سمجھ نہیں آئی موسیٰ علیہ سلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائے زندہ ہو کے آئے یہ نہیں فرمایا زندہ ہیں اور یہاں نظر نہیں آ رہے میں دیکھ رہا ہوں یا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کے کلواؤ موشوی مجھے چھوڑ کے ہنفی کلوانا تو جائز ہے شافی بھی جائز ہے مالکی بھی جائز ہے حملی بھی جائز ہے لے جعفری بھی جائز ہے صرف نہ جائز کیا ہے کہ موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے اور تم اس کے پیچھے لگ جاؤ موسیٰ پیغمبر کے کلی ملہ کے سہب شریعت کے سہب تورات کے پیچھے لگ جاؤ تو سن لو تم نہیں جب تک میں محمد کی تابعہ داری نہ کرے یہاں شیخ القرآن فرما کر دے سن تو ساب بھی فیصلہ پتہ پڑے تا میں کہہ دے نہیں لیکن ایس شیخ القرآن رحمت اللہ محبت بھی عقیدت بھی فیار بھی بھی میں ویس اہل عدیس خود آج دنیا تو جا چکے آواز ویسی بڑی محبت پیار لگتا ہے اور ایک برکتے بھی آواز سن کے اپنے سٹیج دے لان تو بندہ پاس جان محفوظ ہو جان کی خیال بگیسی اور مسئلہ کالے جب محبوب کوئی خطیب ہوئے اچھا خطیب ہوئے اچھا وائد ہوئے سور اترہ تو چنگی ہوئے بندہ ساری رات انہوں سنیں تاکہ صویرے میں اپنی جماعت جا کے بیان کر اور دس کہ دیکھو میری سور فلان جیسی ہے فلان جیسی کیوں ہے اس اصل کو سننے تجھے نقل کو سننے کی ضرورت کیا ہے تمہارے پاس کیا اصل کے لئے اہلی حدیث کے خطبہ میں سے کوئی خطیب نہیں ہے لے آؤ سارے وائزین کو جتنے بھی اس وقت پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلک غیر اہل حدیث وائزین و خطبہ ہے سب کو لے آؤ اور ساری آوازوں کو پیش کرو شاہ عبدالغنی رحمت اللہ اللہ کی آواز پر سب کو لے آؤ پیش کرو یدر یزدانی شہید کی طرز پر لے آؤ حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ اللہ کے انداز پر پیش کرو حضر شیخ القرآن رحمت اللہ اللہ کے انداز پر پیش کرو اگر بلبل قرآن کوئی سا کسی بھی مسلک میں سارے کٹے ہو جائیں تو قاری عبدال حفیظ کے قرآن پڑھنے کے انداز سے کسی کا بہترین نہیں ہے بارو لے آنڈ دی لوڑ کھیڑی گمراہ کو صوفیوں کو ترز ان کی لے مسلک میں مطارف کروانے کی ضرورت کیا ہے یہ کافی نہیں ہے کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص اما دی اگر تو ان کوئی صویر کل پوچھ دائے یا دوست پوچھ دائے تم حنفی کیوں نہیں کلاتے یار شافی کیوں نہیں مالکی کیوں نہیں حملی کیوں جعفری کروانے یہ تم کیوں نہیں کلواتے تو جواب شیخ القرآن رحمت اللہ اللہ یہ ایک شعر سارا مسلک کا خلاص ہے یہ کمال تھا ہمارے خطبہ میں جو آج کمال مجھے فوت ہوتا نظر آتا ہے کہ حافظ اللہ خطیب ایشیہ کے ایک معمولی خطیب تھے لیکن ان کی خطابت کچھ پڑھ لیں دیکھ لیں سن لیں وہ کہتے تھے کتنے سال پہلے انہوں نے ایک موضوع بیان کیا تھا نبی اور صدیق کہ نبی اور صدیق جڑے ہوئے ہیں مجھے بتا اس کی تشریح کرتے کرتے سارا دن بیٹ جائے لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہو سا خاری عبدالعفی صاحب فرمایا کرتے تھے نفیس ترین ذات نبی کی نفیس ترین بات نبی کی اب اس پر تفسیر کرتے رہو وہ کہاں کرتے زال لا ریب ذات نبی کی لا ریب بات نبی کی ساری رات بیان کرتے رہو اس جملے کی تفسیر کہاں کھدانی ہو سا تو پھر وہ پنجابی جان دے جدہ کلمہ پڑھ دے اب مسئلہ حدیث کیا ہے جدہ کلمہ پڑھ دے بس یہ یہ مسئلہ ہم نے گھنٹوں میں بیان کیا حضرت کاری صاحب نے جملے میں بیان کر رکھ دیا کہ جدہ کلمہ پڑھ دے اوہ پچھے چلی دے جدہ کلمہ پڑھ دے اوہ آنکھے لگ دے جدہ کلمہ پڑھ دے گل اوہ دی محبوب ازاد بی لا رہے میرے محبوب کی بات بی لا رہے ایک محدث کو یہاں اٹھا دو اور ان کو کہ حدیث کی حجیت پر آپ ایک گھنٹا باس کرے وہ ایک گھنٹا تلائل دے دے تو کاری صاحب کا ایک جملہ کہ اس کی بات بھی لا رہے ذات لا رہے بات لا رہے جب بات کو لا رہے کہہ دیا سمجھو حجیت حدیث پر سو آیات پڑھو سو آدیث پڑھو اس کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ میرے محمد کی بات بھی لا رہے بات نہیں کتوں کتوں پڑھ پڑھ گئے دوسرے کی آوازیں ہمارے سٹیج پر متعارف ہو گئی تو صاحب پہ فیصلہ توجہ ہے نا ماشا تو صاحب پہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ام دی سارے امیع علیہ مسلم تو رب نے وعدہ لی اگر میرا پیغمبر آ جائے آخر تو میرا پیغمبر آ جائے اس پہ مان لانا اس پہ پیغمبر کی مدد کرنا عیس ابنا مریم آسمان پہ زندہ قرب قیامت زمین تنزول ہوئے گا عیس ابنا مریم نا نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرما نماز فجر کا وقت ہوگا مریم منارے پہ نازل ہوں گے مسلمان سیڑھی لگائیں گے عیس ابنا مریم سیڑھی کے ذریعے نیچے آئیں گے نماز فجر کا وقت ہوگا قامت کا قریب ہوگا وقت ازان فجر ہو چکی ہوگی کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا سر مبارک سے ننگے ہوں گے کپڑے سر پہ کپڑا پگڑی مبارک نہیں ہوگی اسمان سے اتریں گے ایک کمیز ہوگی ایک تہہ بند ہوگا اور کپڑے ایسے محسوس ہوگا جیسے اب اسمان سے نہا کے پانی کے کترے ٹپ رہے ہوں گے اگر اپنی ظلفوں کو پیچھے کر سبنا مریم ایسے محسوس ہوگا جیسے سر میں موتی چمک رہے ہیں ننگے سر آئیں گے اور آن کے نماز فجر کے لئے سیدھا مسجل میں داخل ہوں گے اور ہوں گے ننگے سر نماز فجر آتے ہی پڑھنی ہے ہوں گے ننگے سر توجہ ہے نماز فجر آن کے پڑھنی امیر محترم تشریف لائے جی جی امیر بہترم تشریف لائے آلہ و سالم نیب امیر پنجاب جنب رانہ صاحب آلہ و سالم مرحبہ یہ سب نہ مریم آئیں گے ننگے سر اور سیدھا مسجد میں نماز فجر پڑھنی ہوئی امام آتی اس مسجد موجود ان کے فرمان تعال سلی لنا آئیے تشریف لائیے جماعت کروائیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں سر پہ پگڑی بھی نہیں تو مسجد تو حال حدیث کی ہوگی کیونکہ کسی اور مسجد میں ہو تو وہ کہیں گے نماز جاؤ پگڑی لائے تو آئے پگڑی بھی غیر ہی آگئے ہو پگڑی لاؤ ٹوپی لاؤ یا وہ خرلی پڑی ہے وہ ٹوپی ہیں پڑی ہیں اس کو اٹھا لو کھرلی ہوتی ہے یا ٹوکری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میں تو کھرلی کہنا یہ بدد علی شاہر ہو یہ کھرلی ہوتی اور گڑی شاہر آئیے نماز پڑھائیے سیدنا امام مادی فرمان کہ آئیے اطعال سلیل نام نماز پڑھائی سب نمری فرمائیں کہ اے مادی جماعت تم کرواؤ میں امام بن کے نہیں آیا میں تھے محمد غلام بن کے آیا تو ساپ پہ ہی فیصلہ تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ام مادی سوال کہ تسی کیوں نہیں کیوں نہیں کلوان دے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ام مادی سنو کیا جاندہ ہے کہ قیامت والدن تسی کی کرو بندہ نو ساٹھی ٹینشن لگی ہے تو امام اپنے اپنے امام جنہ تو سب پیسے کھڑے آرہ رہ تو میں کہ مسئلہ بڑا پہ قیامت والدن بلایا جائے گا پھر مسئلہ آسان ہوگی ہے ساڑھ لئی میں کہ تسی امام ابو انی فرام اللہ جنت چلے جاؤ گے اب آز آگی شافیو آؤ امام شافی چلے جاؤ امام مالک چلے جاؤ حملی آؤ امام بن حمب چلے جاؤ سی سارے چلے جان مالک امام مالک حملی احمد بن حمل کے سات مابو فرمائے کہ آج میرا تو ہڑے سوا کوئی نہیں جیسے کہ میں میں کہ سارے گزر جائے ایسا ختم ہو تو نہیں کر امام شافی ویسے مان کرتے تم امام مالک کو ویسا مان ہم امام کو ویسے مان ہمارے ماننے اور تمہارے ماننے میں یہ فرق کیوں ہے تم تینوں کو ویسے مانتے ایک کی تقلید کرتے ہو ہم چاروں کو ویسا مانتے اطاعت مصطفیٰ کی کرتے اطاعت مصطفیٰ کی مانتے چاروں کو ہے کیسے ویسے ہم چاروں کو مانتے ہیں کیسے کیسے کوئی پوچھے ویسے کیسے تم کو جیسے ویسے کو جیسا جیسے کو تیسا ایسے ہی ہوتا ہے دو دو دیو 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 چاروں کا دو دیو سا پی کر لینا اے مجلس خاص سا مہ دی اے اے محمد نے مذہ بنائی دن دکھی اے جی میں دس جو تس دس ہو تم جو نہیں مانتے اماموں کو نام پہ نصبت نہیں رکھتے اگر رکھ لے تو عرض کیا دیکھو نا جی ہکم بندہ دریاء تو پانی ساتھ بندہ دریاء جا سکتے ہیں پانی پین نہیں کیا نہیں جا سکتے نال نیرہ نکل دی پانی پین واسطے چار دریاء سمندر محمد مصطفیٰ آگے چار میں کہو کیڑی نار ہنفی شافی مالکی میں پنجمہ جا کالا مار رہا ہے یہ ساری نیریں سمندر سے نکلی دریاء سے نکلی ہم نے نیر سے پانی پی لی تو ہنسی کہہ جا دریاء پین دریاء تک پہنچ نیر سے پانی پی لو میں کیڑی نیر تو پانی پی شافی تو پی مالکی تو پی حملی تو پی سمندر کوئی اطراز نہیں یہ ساری نیریں اسی دریاء سمندر سے نکلی سمندر سے نکلی ساری ہکو دریاء جو نکلی ہنفی شافی مالکی حملی پیچھے محمدی دریاء سمندر اگر ساری یہ نیریں یہ ہنفی نیر یہ شافی یہ مالکی یہ ہنفی یہ جافری کھال یہ ساری نیر اسی سے نکلی مہگج دریاء پیچھو مرکز ہکے دی ہر نیر دی پاڑی دا زیکہ بکرا بکرا کیوں ہر نیر کا زیکہ الگ کیوں ہے ہنفی نیر دا زیکہ اور شافی دا مالکی دا حملی دا جافری دا بلکل ہی اور ساری نیر زیکہ کیوں ہے جب تری یا زیکہ بکرا بکرا کیوں ہے میں ایک ہی مسئلہ ہے یا ہک دریاء جو نکلی آن یہ دریاء مگر ہک گٹر دا مو کھل ہے پاڑی بچ پہ ہے پاڑی رنگ زیکہ کی ہے بدل رنگ پاڑی بدل جائے پاڑی کے پاک رہنے کا حصول یہ ہے کیوں ساری کی عملی نیر سے پانی پی ہو لیکن تھوڑا سی ہماری گوز آرش پہ گھور کر لو پانی پین تو پہلے جس دریاء جو ساری نکلی آن اور دریاء دے زیکر ملا کے پی جس پانی دریاء دے دیکھ نہ مل جائے پی لو فائم تنازات فی شیئن فردو الاللہ والرسول ان کل تم تو امیر ہو نب اللہ ولی اوم ال آخر ذال کا خیر و آس و تعوی اللہ حسی یعنی سیک ملا کے پی یاد زیکر نال بولو پانی ملا گی پی یو جس نیر دا زیکر مل جائے پی دریاء دنالو دا پانی پی لو تج دا فائن تناز آتم فی شیئن جس دا پانی نیر دا پانی دریاء نان ملے او دریاء کون فردو ہو فردو ہو الاللہ والرسول ان کن تم تو جس نیر دا پانی دریاء مل جائے او دا پانی پی لو تو سیان وقت بند کر پی ہو جیو دا او دا پی ہو کیم طرح پی لئیے یار گھر سے سا سیران دیئے بہن نیر لا نکاح اللہ بے ولی ولی ملی کون ہی اس بغیر نکاح جائز نہیں لہذا مفرور بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا تو نیر صاحبہ نے فرمایا ہو سکتا دریاء صاحب فرماتے نہیں ہوتا سممدر کی آواز نہیں ہوتا نیر کہنی نکلن دو جان دو میاں بی بی راضی اب دس رہو نیر دے زیکہ پین لینے لینے نہ عزت رہی نہ غیرت رہی آل الحدیث ہی وہ لوگ جو تمہارے ایمان کے بھی رکھ والے ہیں تمہاری عزت کے بھی رکھ والے ہم نے کہا ہے کہ بچی کی مردی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور ہم نے ہی کہا ہے کہ جناب ولی راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا اور مسلق نے تمہاری عزتوں کو تار تار کیا پمار کیا ہماری پگڑیوں کو روندہ تو بستی میں شہر میں برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے بچی دوڑ گئی دوڑ گئی اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے اور یہ قانون بنواتے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا بچی کے علم میں ہوتا مجھے کوئی تھندار کوئی وکیل کوئی چیمر کوئی مجھ سٹیٹ کوئی دار و نامان میرے لیے نہیں ہے لہذا میں تر سے بھاگ جاؤں ہی معاشرہ قبول نہیں کرے گا لیکن جب بچی کو پتہ ہے کہ میں باگ جاؤں تو باگ کچھ نہیں کر سکتا میں اپنے اشناک دوست یار گزا سکتی ہو داخل ہو جاؤ ہی نہر میں اور ہنفی نہر مجھے بچانے بھی تو دریاء تو پیچھے کھڑا ہے اہل حدیث تو رکھوال ہے تمہاری عزت تو مکر ہے لا نکاح الا بے ولی ہم نے کہ نکاح نہیں ہوتا نہیں بیٹیاں نہیں وہ تم وہاں بیٹھ دے کہ وہاں قانون سازی کرنا تا کہ مجل اہل تو امین ان مل مل انا ارسل اگر اگر بکر مبشرا ونظیر لیت امین باللہ ورسول وطو وزر وطو وکر وطو سب بکر دم واسی رحمت رحمت اللہ رحمت اللہ 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 سارے مصالق دے لوگ آیت مبارکہ پڑھ دے بینے لکھ دے بینے بین ارز دے ہو تلک ہوں دی ہو پورے بزار آرام سجی ہوں دے میں پوچھنا رحمت اللہ اللہ کا مانہ کیا آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت جیدی بیٹی گروٹو نس جائے دوڑ جائے اس کی عزت تو لٹ گئی اور سلام میں تو جائز سار دوڑنا بھاگنا تو مجھے بتاؤ رحمت اللہ 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 سارے محلوی صاحب سارے 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 میں آگے میں ہی محلوی سوکم کرو ہنگر فتوہ لینا مفتی صاحب ملا دی بیٹھو فتوہ کس بات لینے گرمی مرے سارے پانی پونی مانگایا پانی پلایا تاکی مسئلہ دس دیں مسئلہ میں کہا کافی دیر ہوگئی گرمی پانی شہر پیلے دس دس دیں اور دیر دس دیں مسئلہ ہے میرا دوست دیں انہو غصہ چڑھے تین اپنے بیوین طلاق دیں چھوڑی تتین طلاق کٹھی ہیں تتین انہو تس دس کی ادھ بارے میں کیا تس کیڑے مسئلہ دیں انہو دس سا فلام مسئلہ کہتے میں کہ فلام مسئلہ دیں مول بھی کوئی نہیں جڑے ہین جی میں کہ پھر ادھر جانا جنہو ادھر گئے ہیں میں شرمندہ نہ کرو اسی جو تو اٹھے درواز دیں آگئے شرمندہ آتے نہ کرو میں نے کہا تم قرآن کو مانا حدیث کو مانا اور فق کے پیچھے تم چلے قرآن سنت کو چھوڑ کے تیجہ گھر لے کہ عزت تمہاری نہیں بچ سکی درواز ہم پہ آئے آج تو کوئی حدیث تمہارے دروازے پر گیا ہو اللہ کی قصہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے مصطفیٰ کی حدیث کافی آج ہم نہیں کہے ہمارا صرف قرآن حدیث ہے اور ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں ہماری عزت لڑ گئے ہماری غرط لڑ گئے یہ مسئلہ بن گیا اس کا آپ نے فقص سے حال پیش کرو ہم کبھی نہیں کہے تو پھر میں اگر کہہ دوں تو تمہارے بغیر گزارہ ہو رہے اور اہل حدیث وہ ہے اس کے صحیح مصطفیٰ کی ساری عمت بیٹھی ہے تمہارا ہمارے بغیر گزارہ نہیں ہے ہم کبھی تمہارے دروازے پر کوئی ایک اہل حدیث جو اس اجتماع میں بیٹھا کھڑا ہو کہے کہ میں فلا مسئلہ قرآن سے حدیث سے دین سے علماء حدیث سے پوچھا تھا اس کا حل قرآن حدیث سے نہیں ملا لہذا میں فلا مولوی کے پاس دوسرے مسئلہ کا تھا اس نے فکر سے یہ مسئلہ حل کر دیا آج تک ہم تمہارے ہوا حل ہوا تو پھر بھی قرآن سے ہوا مصطفیٰ کی حدیث سے ہوا ساڑھے بگیر تو اٹھا تجینا تو بگیر گزار لوگ انہوں بڑھا کے رکھیں دیں جب ہمارے بگیر تمہارا گزار ہی نہیں تو بھکاٹتے کیوں ہم سے کیا کرو تم بڑے موسن ہو تمہاری عزتوں اور شیخ القرآن فرمایا کرتا تھے کراچی کا واقعہ اپنی زبان سے وہ بیان کرتے تھے وہ خود جو کسے کہا ہمارے شیخ ہے ہمارے راوی ہے تو قبول ہے میں نے ان کی اپنی زبان سے یہ بات تقریر میں سنی کراچی نے ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق طلاق کے بات پتہ چلا کہ فیکٹری بیوی کے نام پہ چڑھائی ہوئی تھی میں تو پھاس گیا بیوی کو کہتا ہے غلطی ہوگی اس نے کہا ماں سے تو پوچھ لیں وہ علماء کے پاس گیا انہوں نے کہا حلالہ ہوگا حلالے کی تعریف تو پوچھی واپس ہے بیوی کو کہتا ہے حلالہ ہوگا کہنے لگا اچھا پھر حلالہ کروا اس نے کہا اپنے کو ٹھیک جو چوپیدار ہے اس سے کروا دیتے اس سے نکاح کیا نکاح کے ایک بات کہنے میں مری جا رہا ہوں تو تین دن یہاں رہے پھر میں آنگا تو طلاق دے دیں اس نے چوپیدار اس کا چوڑری بن گیا تین دن نکاح وہاں اس کی بیوی سے ہو گیا وہ تو ملک ملک مالک بن گیا بیوی کے ساتھ اس کا تعلقات اچھے رہے اس نے کہا تن دن کے پاس واپس آیا بیل دی اپنی کو ٹھیک بیوی چوپیدار جو تھا آج چوڑری کل جو چوپیدار تھا وہ آیا تھا انہیں کہ تشریف لے اندر جان اندر اندر جان پیٹھ کی پیٹھ حکم کرو فرماو کی چاند دے اندر طلاق دے اندر میری بیوی کم لے تو ہر بندہ اپنی بیوی طلاق دے دے تُسا دے منی اندر جیڑی فیل حال تی رہی پکی میری میرے کی حکم ہے میرے نہیں کی حکم ہے میں بیٹھ ہوں تی تی لی حکم کچھ بھی نہیں کی حکم ہے رسول جو رائے را صحابہ کا راستہ چھوڑ دے اس کے لئے یہی انجام ہے ہم ہیں جنہوں نے ہزار لاکھوں گھروں کی عصدوں کو بچایا اور جناب طلاق رجی ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانا حدیث کی روشنی میں اور فتوہ دیا قرآن و سلط کی روشنی میں ہزتے بچی ہم نے کوئی حلالہ سلٹر ٹیم نہیں کیا کیونکہ ہم جانتے تھے مصطفیٰ کی ذات بھی آخری ہے مصطفیٰ کی بات بھی آخری ہے تو ساپی فیصلہ یہ شیر اتھے رہنے تو تکی رہ گئی گل امام مادی آمن قرآن جنہوں ملے حضوری آقادی جنہوں ملے حضوری آقادی انہوں کی لوڑے غلام مادی آمن قرآن و حدیث انہوں تنہوں عظمت ملے سلام مادی سلام علیکم تب تم فد خلوا خالدی اقول قولی حضور لدی ولک ورسال مسلمین وآخر دعوار ماشاءاللہ یہ تھے خطیب نکتہ دان فخر اہل حدیث محترم جناب سید سمتہ